بولی ووڈ سٹار نواز الدین صدیقی کی اہلیہ آلیہ صدیقی کی جانب سے سنگین الزامات کے بعد نواز الدین صدیقی کے بھائی شمس الدین صدیقی نے بھی بھائی کے متعلق چونکہ دینے والے انکشافات کر دیئے ہیں انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق شمس صدیقی نے ای ٹائمز کو بتایا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اداکار ان سے بہتر ہے وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں تاہم انہوں نے کسی بھائی کے کریئر میں ساتھ نہیں دیا جیسا ان کے بارے میں تاثر قائم ہے وہ بہت پیچی در شخص ہے واضح ہے کہ شمس الدین صدیقی نے نواز الدین صدیقی کے خلاف اس وقت بات کی جب اداکار کو پہلے ہی اہلیہ آلیہ صدیقی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے شمس صدیقی کا کہنا تھا کہ نواز الدین صدیقی میرا ساتھ دینے والے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کی مثال میں اور آلیہ ہیں میں نے ٹی وی میں بہت کام کیا ہے یہاں تک کہ میں نے ایک یا دو پروگرام کی ہدایت کاری بھی کی نواز نے پھر مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کو کہا 2019 میں میری فلم بولے چونیاں ریڈیز ہوئی سچ کہوں تو میں فلم میں نواز کو کاسٹ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس سے ہمارے ذاتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تاہم پروڈیوسر نے اصرار کیا کہ میں فلم میں نواز الدین شدیقی کو کاسٹ کروں انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جب فلم میں ایڈیٹنگ کی ضرورت تھی تو نواز نے اچانک پروڈیوسر سے کہا کہ وہ اس وقت تک کام جاری نہیں رکھیں گے جب تک کہ انہیں فلم سے مطالق تمام واجبات نہیں مل جاتے اور پھر فلم کے ریلیز تاخیر کشکار ہو گئی بھارتی ویب سائٹ انڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق شم صدیقی نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ نواز میری فلم کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور وہ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے انہوں نے انٹرویو کو درائم دیا کہ میں چھالیس برس کا ہو گیا ہوں صرف ان کی وجہ سے میری اب تک شادی نہیں ہو سکی انہوں نے مجھے کام میں اس قدر الجا کے رکھ دیا تھا کہ نہ تو میں کوئی کام صحیح سے کر پا رہا تھا اور نہ ہی میری کوئی ذاتی زندگی تھی ان کا کہنا تھا کہ جب سے میں نواز سے الگ ہوا ہوں بہت خوش ہوں حال ہی میں میری شادی ہوئی اور پندرہ فروری کو میری بیٹی پیدا ہوئی شمس نواب صدیقی نے اداکار پر شنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے میری نجی زندگی متاثر ہوئی ان کی وجہ سے اہل خانہ نے میری بیٹی کو اب تک نہیں دیکھا خیال دہے کہ قبل عزی نواز الدین صدیقی کی اہلیہ نے انہیں بزدل باپ قرار دیا تھا یہی نہیں بلکہ آلیہ نے ان پر ریب کا الزام لگاتے ہوئے تھانے میں شکایت بھی درج کرائی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا